موسیقی موسیقی السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ صاحب اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ کا اللہ خلال شکر ہے اور آپ امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی صاحب اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کو کیما مطر آلو اور میتھی کی ایک نیو مرتب ریسی پی دوں گی سالن کی تو اس میں میں نے آدھا کیلو کیما لیا ہے بڑے کا اور ہاتھ سے کٹوا لیا تھا اس کا مطلب موٹا موٹا ایک گڑی میتھی لے میں نے اس کو دھوڑ کے دھولیا ہے ایک پیالی میں نے تقریباً ایک پاو سے زیادہ ہے مٹر یہ میں نے ایک کٹوری مٹر لے لیا ہے اور چار پانچ پیاز لیتی میں نے درمیانی سائز کی اس کو میں نے رف چوک کر لیا ہے ٹیماتل لیے تھے میں نے پانچ چھے ٹیماتل لیے اس کو کٹ لیا ہے اس کو میں نے چھے ٹیماتل لیا ہے چھے ٹیماتل لیا ہے میں نے کٹنگ کر لیا میں نے ایک چمچ ہلدی لیا ہے آدھا چمچ زیرا لیا ہے پساوہ آدھا چمچ میں نے سابود دھنیا جمع میں پیس کے رکھتی آپ کو میں نے پتایا تھا پہلے یہ دونوں چیزیں گھر میں میں نے پیس لیا ہے زیرا اور دھنیا بھون کے پیس کے رکھ لیتی ہوں اس میں کھانو میں آپ یوز کریں آپ کے کھانے بہت اچھے بنیں گے اور ایک چمل بھرکے میں نے لال میٹچی لیا ہے اور نمک لیا ہے آدھا چمل نمک لیا ہے آئیوڈین نمک ہے تو یہ کم ڈلنے میں آتا ہے اور ادرک لسن کا پیس جا لوں گی میں تقریباً اس کے اندر ڈیر سے دو کھانے کے چمل ادرک لسن کا پیس اور یہ اوائل ہے تقریباً ایک پیالی سے زیادہ اوائل ہے اس میں یہ لے لیں گے ہم اور چند گرم مسالے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں دارچینی بڑی لائچی چھوٹی لائچی کالی مٹسی لوں گے اور زیرا لیا ہے تھوڑا سا ثابوت بھی سٹارٹ کرتے ہیں چولا میں نے جلا لیا ہے سب سے پہلے میں اس میں اوائل دالتی ہوں اپنے دیکچے میں اوائل دالتی ہوں اس کے اندر جیسے ہمارا آئل گرم ہوگا اس میں سب سے پہلے ہم گرم مسالے شامل کریں گے گرم مسالے آپ پہلے ڈالیں اس میں ہشبو مطلب ہاتی ہے اور اس میں اوائل کے اندر بھی ہمارے مسالوں میں بھی تو سب سے یہ میں اس کے اندر کب سے پہلے گرم مسالے ڈال دیتے ہیں جیسے اوائل گرم ہوگا تو پھر میں اس کے اندر پیاز ڈال دوں گی کب سے پہلے پیاز پھوڑا ہم لوگ اچھی طریقے سے پھر کر لیں گے براؤن نہیں کریں گے پس اچھا پھر کر لیں گے اس کے بعد کیمہ شامل کریں گے تو یہ سالم بھی بہت مزے کا بنتا ہے کیمہ میتھی مطر آلو بہت ہی اچھا اسپیک پلیور ہے کیمہ میتھی کا بھی سردیوں میں چلتی ہے پھالک جو بھی سردیوں کی سردیوں کا آپ لازمی استعمال کریں یوز کریں پیاز رنگ کریں گھر شاید پیاز پیاز ہماری پیار چھوڑی نرم ہو جائے گی سب کے گھروں میں بنتا ہے ہوگا یہ کیمہ میتھی یالو اور مطر آپ اپشنل ہیں مطر آپ ڈالیں گے نہیں لیکن مطر بھی اچھے لگتے ہیں لیکن کیمہ میتھی یالو تو سب کے گھروں بنتا ہوگا اور کس دھر میں کسے اسٹائلیں بنتا ہے آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے کابنٹ بک میں سب کے گھروں میں الگ الگ طریقے سے بنتا ہے تو آپ میرے طریقے سے بنا کے سیکھئے گا اور میری ویڈیو کو فل وچ کریں لازمی پوری ویڈیو دیکھا کریں کیونکہ کوکنگ میں تو پوری ویڈیو ہی جگنشہی تاکہ ہمارا کھوئی بھی سٹیپ مس نہ ہو منہ ہماری چیز خراب ہو سکتی ہے اگر آپ کو اچھی اپنی ریسیپیز ریڈی کرنی ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھا کریں ہمارے پیاست کھائی ہو رہی ہے دیکھیں پیاست کھائی ہو گئی ہے پچھتنا ہمیں اس کو فیرائے کرنا زیادہ گولڈن بڑاون نہیں کرنی ہے اس کے ساتھ میں ہمارا کیما ہے وہ شامل کر دوں گی یہ میں شامل کر دیا اور اپنے دیویں دو چند کر دیں گے اچھے یہ پیلے پیلیں تو اپنے دوروں کے دیوانے دیوانے دو چند کریں دیوانے مالند کر دیں گے آپ کے ساتھ میں کمینا سکیں گے یہ اچھا طریقی ہے کہ پھلے کیمہ کو بھی شکلیں اور تو آت ہی مسالی بھی ڈال دیں گے کماتا بھی ڈال دیں گے اس کو پکنے کیلئی سور دیں گے تو ہمارا کیما بھی اس سے زل جائے گا کیما بھی یہ صندہ اور ہڈی بھی ڈالی بھی یہ یہ کیما کے ساب اچھی لگتی ہے میں نے دلوالی تھی یہ پلی ساروخہ کیما لیں کھڑا کھڑا آپ دیکھ رہے ہماری کھوے کا مسالہ چینج ہو گیا ساتھ ہی اس میں مسالے بھی شامل کر دوں گی مسالے میں مسالے میں مسالے میں شامل کر دیں گی نمک، مرچی، زیرہ، دھنیا اور حلدی چار اچھی میں شامل کر دیں گی چیمان کو موارے ٹمٹہ اور کیمان ہماری مسالےasses موارے دھانوں میں کہ نمک Cin pops اچھے ش ٹیمانات کے لے بڑی کھوے گا فروت کے بن سکتے ہیں اس میں اس سکتے ہیں اسساکی کے لئے ہوگا اس کی بگنائی کی ضرور hitch اداheard اس میں نہیں ہے اس میں کوئی ادلیت سی خصف ایک دستان سی آتی ہے گوشت سے بھوننی آنے چاہیے اس مونائے اچھی کریں اسی کے ساتھ میں تماماٹر کے ساتھ ہی میں گلاوں گی اور ہماری سبڈیاں ہم ساتھ ہی ڈالیں گے ایک ساتھ تینوں ساتھ سبڈیاں ڈالیں گے امیس کو تماماٹر ڈال کے ڈھکے رکھ جاتی ہوں تاکہ تماماٹر بھی نرم ہو جائیں گے اور کیمہ بھی اچھا سا ریار ہو جائے گا تماماٹر کھل جائیں گے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں آگے ہمیں کیا کرنا ہے تماماٹر سارے میش ہو گیا اس سے بھنایی کرتے ہیں چلے تماماٹر کے ساتھ اچھی طریقے اور اسے کے ساتھ ہم بھرہ بھی شامل کر دیں گے تو ساتھ ہوں اپنی میٹھی میں نے ایک گھڑی میٹھی دیتی پھر میں نے ایک گھڑی میٹھی لے کے اچھا ساتھ پتے توڑ لیں اور اس کو دھوکے اچھا طرح ڈالیں کیونکہ اسے مٹھی بھوٹکی ہے تو اس کی تو آپ اچھا طریقے دھویا کریں میٹھی ہو توڑی نہ ہو ان چیزوں کو بس اب اس سب کو ہم کیمہ کے ساتھ مکس کر لیں گے اور اس کو بھی ہم دم پر ہی پکائیں گے تقریباً دس پندر من کے لئے اس کو پکائیں گے اس کو گھیمی آج پہ ملدی آج سے مطلب رکھ دیں گے اس کو کیونکہ میٹھی کا پانی نکلے گا یہ اسی میں ہی تھوڑا پانی میٹھی کا نکلے گا اور اس اب دیکھیں ساری میٹھی اور آلو سب مکس ہو گئے اس کے ساتھ اس کے اندار ہم ہری میٹھی شامل کر دیں گے دیکھیں دو سے تین ہری میٹھی تھی میں نے کٹ لیا بس کیونکہ ہری میٹھی بہت زیادہ تیز آ رہی ہیں تو میٹھیوں کا استعمال کمی رکھیں کیونکہ پورا سالم پھر میٹھی میں ہو جاتا ہے تو ایک چمچ میں اس میں لال میٹھی ڈالی ہے اور تین چھوٹی ہری میٹھی لیٹھی میں نے وہ کھٹ کر کے ڈال دی ہیں اس کے لئے باقی تمام اس پاسوں میں گرم مسالے ہیں ہم اس کو تم پر چھوڑ دیتے ہیں جب آلو مطر ہمارے گل جائیں گے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اس کو ڈیش آٹ کر کے فائنل اس کو ہم ڈھگ دیتے ہیں ہم ڈھگ دیتے ہیں ہم ڈیڈی ہو گیا ہمارا اس میں ڈرہ مسالہ ڈال رہی ہیں ہمارے چمچ میں ڈرہ مسالہ یہ میں نے ڈال دیا اس پر اور ہماری چیزیں سب چیزیں گل چکی ہیں سبزی بھی کیمہ بھی اچھی طریقے سے گل گیا تو بس یہ دیکھیں اس میں ڈیش آٹ کروں گی اپنی پلیٹ میں اور یہ مزیدار سا ہمارا مطر کیمہ ریڈی ہو گیا ہے اچھا سا اور آلو بھی بلکل دیکھیں گل گئے اچھی طریقے سے تو یہ میں دیکھیں میں نے پلیٹ میں سرف کر دیا اور پھر آپ لوگ لازمی ٹرائے کیجئے گا پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ریسیب کے ساتھ اللہ حافظ سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں